اگلے کے ساتھ سمینہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں آپ اپنا سوال پوچھیں جی سستہ سمینہ آپ میوٹ ہے اسلام علیکم بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں اس سوال میں دو شکل بن سکتی ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کی پہلی شکل یہ ہے کہ مرد لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں کوئی مرد امامت کرا رہا ہے پیچھے دوسرے مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیچھے عورتیں جنازے کی نماز پڑھے پہلی شک لیے ہے اور یہ جائز ہے کوئی مرد جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے دوسرے مرد پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے عورتیں ہیں عورتیں ان کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں بس اس بات کا دھیان دہے کہ جس طرح سے فرض نمازوں میں جب جناز سے عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو پردے وغیرہ کا احتمام ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پر بھی احتمام ہونا چاہیے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تعقید کے ساتھ کیونکہ جنازے کی نماز عام طور سے گاؤں سے گھر سے باہر لے جا کر یہ قبرستان کے قریب کسی جگہ میں پڑھی جاتی ہے اگر یہ صورتحال ہے تو وہاں پر عورتیں نہ جائیں کیونکہ اس میں بے پردہی وغیرہ کا بہت زیادہ خطرہ ہے اگر کسی ایسی جگہ پر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے جہاں پر پردے کا انتظام ہے تو پیچھے عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں یہ پہلی شکل ہوئی دوسری شکل یہ ہے کہ کیا عورتیں مستقل طور سے یعنی مردوں سے علاہدہ کوئی مرد نہیں ہے کیا عورتیں مستقل طور سے مردوں سے علاہدہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں کی نہیں پڑھ سکتی ہیں یہ مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ اس سلسلے میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کے اندر لاعلمی ہے اس سلسلے میں اس میں صحیح بات یہ ہے کہ عورتیں علاہدہ مستقل طور سے بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اور تنہا تنہا بھی پڑھ سکتی ہیں اس کی دلیل کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب سعید بن ابی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ہم جنازے کی نماز پڑھ لیں ان کے جنازے کو لایا گیا اور ازواج مطاہرات نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی صحابے کرام جو وہاں موجود تھے انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ جنازے کو مسجد میں کیسے لایا گیا آپ دیکھئے یہاں پہ گھور کیجئے ان کا اعتراض اس بات پر نہیں تھا کہ عورتوں نے جنازے کی نماز کیوں پڑھی ان کا اعتراض اس بات پر تھا کہ جنازے کو مسجد میں کیوں لائے گیا اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ ان کے درمیان یہ بات معلوم تھی اور معروف تھی کہ عورتیں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تنہا تو جب انہوں نے اعتراض کیا کہ جنازے کو مسجد میں کیوں لائے گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ لوگ کتنی جلدی بھول گئے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحیل بن بیدہ کی جنازے کی نماز مسجد کے اندر فی جو فی المسجد یہ الفاظ ہیں فی مسجد کے اندر ان کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی تھی تو بہرحال صحابے کرام کے درمیان یہ بات معروف تھی کہ عورتیں جنازے پر مستقل طور سے علاہدہ نماز جنازہ پر سکتی ہیں یہ اس کی بہت واضح دلیل ہوئی دوسری اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انساء شقائق الرجال اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ تمام احکام میں عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں سوائے ان احکام کے جن میں عورتوں کے لئے خصوصیت آگئی ہے یا مردوں کے لئے خصوصیت آگئی ہے باقی تمام احکام جیسے مردوں کے لئے ثابت ہیں وہ ایسے عورتوں کے لئے بھی ثابت ہیں لہٰذا اس قائدے کی بنیاد پر بھی عورتیں مردوں پر عورتیں جنازے کی نماز مستقل طور سے پڑھ سکتی ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ جب عورتیں الاہدہ جنازے کی نماز پڑھیں گی تو کیا وہ جماعت سے پڑھیں گی یا وہ تنہا پڑھیں گی صحیح بات یہ ہے کہ وہ تنہا تنہا بھی پڑھ سکتی ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کیا دلیل ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی دلیل یہ ہے کہ ایک قائدہ ہے کہ من سہت صلات ہو سہت امامت ہو جس آدمی کی اپنی نماز صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے تو جب عورت جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے تو وہ اس کی امامت بھی کروا سکتی ہے ہاں جہاں پر امامت کرنے کی اجازت اس کے لئے نہیں آئی ہے وہاں نہیں کروا سکتی جیسے عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی جنازے کی نماز میں اگر عورت نماز پڑھا رہی ہے جناز سے تو اس کے پیچھے مرد حضرات جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے اگر عورت امامت کرا رہی ہے تو صرف اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں گے اور جنازے کی نماز میں بھی ہے جب عورت امامت کروائے گی تو صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی کیونکہ یہ عورتوں کے لئے خاص ہے کہ جب عورت امامت کروائے تو وہ صف کے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ درمیان میں کھڑی ہوگی تو خلاصہ یہ ہے کہ عورتیں مردوں پر جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں چاہے وہ مردوں کے پیچھے پڑھیں یا وہ مستقل طور سے الگ پڑھنا چاہتی ہیں تب بھی پڑھ سکتی ہیں تنہا تنہا بھی پڑھ سکتی ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں بس یہ ہے کہ ان کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ عورتیں پڑھیں گی اور جو امامت کروائے گی وہ درمیان میں کھڑی ہوگی اور جو پردے وغیرہ کے احتمام کا مسئلہ ہے وہ تو حکم اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ پردے کے ساتھ ہی پڑھیں گی ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے وہ باہر نکل کر کے نماز پڑھیں اور بے پردگی ہو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنازہ کہاں رکھا جائے کیسے رکھا جائے مطلب عورتیں الگ پڑھیں جو آپ نے دوسری شکل بتائی اس کا پوچھ رہے ہوں جس طرح سے مردوں کے سامنے جنازہ ہوتا ہے جب مرد جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں جنازہ اسی طرح سے عورتیں بھی پڑھیں گی جی جی تھوڑا سا شورٹ میں بتا دیں گے طریقہ مطلب کس چیز کا جنازی کی نماز کا طریقہ جنازے کی نماز کا طریقہ ہم لوگ نے ابھی تک کبھی پڑھا نہیں ہے جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے یہ شروع کرو انشاءاللہ سننے اگر آپ لوگ یعنی عورتیں الگ سے جماعت بنا کر کے خالص عورتیں جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت بنا کر کے تو آپ سب بنائیں جنازے کو سامنے رکھیں پیچھے سب بنائیں جو امامت کرنے والی عورت ہے وہ سف کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور جنازے کی نماز جیسے مرد پڑھتے ہیں چار تکبیروں کے ساتھ اسی طرح سے آپ بھی پڑھیں پہلی تکبیر کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں اور کوئی دوسری صورت اس کے ساتھ پڑھیں پھر دوسری تکبیر دوسری تکبیر کے بعد آپ درود پڑھیں پھر جو ہے تیسری تکبیر تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی جو دعا ہے وہ پڑھیں پھر چوتھی تکبیر اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ سلام پھیر دیں